بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم سیکنڈ یئر فزکس کی پیرنگ سکیم دیکھیں گے جو کہ دوہزار اکیس کے لیے ویلیڈ ہوگی تو پیپر میں کوئیسٹن نمبر وان آپ کو ایم سی گوز دے گا ٹھیک ہے ایم سی گوز دے گا فل بک سے سیونٹین ایم سی گوز آئیں گے ان کے سیونٹین مارکس ہوں گے تو یہ ہوگا کوئیسٹن نمبر وان ٹھیک ہے یعنی اس طرح پیپر میں کوئیسٹن نمبر وان آپ کے ایم سی گوز ہوں گے یہ دیکھیں سوال نمبر ایک ٹوٹل وہ کتنے ایم سی گوز دے گا ٹوٹل آپ کو سیونٹین ایم سی گوز دے گا ٹوٹل آپ کو سیونٹین ایم سی گوز دے گا اس طرح ٹوٹل آپ کو سیونٹین ایم سی گوز دے گا اور ان کے سیونٹین مارکس ہوں گے ان کے سیونٹین مارکس ہوں گے تو ٹوٹل جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا ٹونٹی منٹس ملیں گے ٹھیک ہے بیس منٹس میں آپ نے سیونٹین ایم سی گوز کرنے ان کے سیونٹین مارکس ہوں گے ایم سی گوز تو ہم نے سولف کر لیا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوال نمبر دو سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار یہ آپ کے شورٹ قویسنز ہوں گے سوال نمبر دو جو ہوگا وہ چپٹر نمبر ٹوالو چپٹر نمبر فورٹین اور ففٹین سے ہوگا ٹوٹل آپ کو ٹوالو شورٹ قویسن دے گا جن میں سے کوئی آپ نے ایٹ کرنے ہے ایٹ کے سکسٹین مارکس ہوں گے یعنی ایک شورٹ قویسن دو نمبر کا ہوگا اس طرح یہ سوال نمبر دو یعنی یہ بتایا ہے کہ سوال نمبر دو آپ کے شورٹ قویسن ہوں گے یہ دیکھیں سبجیکٹی پارٹ ہے سبجیکٹی پارٹ کا جو سیکشن ون ہوگا یہ آپ کے شورٹ قویسن ہوں گے ٹوٹل قویسن نمبر ٹو میں ٹوٹل آپ کو ٹوالو پارٹس دے گا ٹھیک ہے بارہ مقتصر سوالات دے گا جن میں سے کوئی آپ نے ایٹ کرنے ہے ایٹ پارٹس کرنے ہیں ایٹ کے سکسٹین مارکس ہوں گے تو سوال نمبر جو دو ہے یہ میں نے بتایا کہ چیپٹر ٹوالو فورٹین اور ففٹین سے ہوگا ٹھیک ہے یہ تین جو چیپٹر ہیں یہ قویسن نمبر ٹو میں آئیں گے تو چیپٹر نمبر ٹوالو سے بھی چیپٹر نمبر ٹوالو سے بھی چار شورٹ قویسن آئیں گے فورٹین سے بھی چار اور ففٹین سے بھی چار ٹھیک ہے یعنی قویسن نمبر ٹو ہے اس میں چیپٹر ٹوالو فورٹین اور ففٹین ہے تو تینوں میں سے چار چار شورٹ قویسن آئیں گے اس کے بعد قویسن نمبر جو تھری ہے اس میں بھی ٹوٹل آپ کو ٹوالو شورٹ قویسن دے گا جن میں سے کوئی آپ نے ایٹ کرنے ہیں تو اس میں کون کون سا چیپٹر ہے اس میں چیپٹر ہے چیپٹر ٹھرٹین 16, 17 اور 18 ٹھیک ہے تو 13 سے بھی 3 شورٹ پرستن آئیں گے 16 سے بھی 3 17 سے بھی 3 18 سے بھی 3 ٹھیک ہے ٹوٹل 12 شورٹ پرستن آئیں گے جن میں سے آپ نے کوئی 8 کرنے ہیں ٹھیک ہے qrd 3 میں 12 پار دے گا جن میں سے کوئی آپ نے 8 کرنے ہیں 8 کے 16 نمبر ہوں گے اس کے بعد qrd 4 ہوگا اس میں ٹوٹل آپ کو 9 شورٹ پرستن دے گا 9 میں سے کوئی آپ نے 6 کرنے ہیں 3 تو یہ ہیں اور باقی یہ ہیں تین یہ ہے باقی یہ ہیں چھے یہ ہیں تو ٹوٹل بارہ نو دے گا نو میں سے کوئی چھے کرنے ہیں یہ جو نو شورٹ قیسن دے گا یہ چپٹر نمبر 19, 20 اور 21 ہے چپٹر نمبر 19 سے 3 شورٹ قیسن آئیں گے 20 سے 2 اور 21 سے 4 شورٹ قیسن آئیں گے نو ٹوٹل دے گا کوئی آپ نے چھے کرنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ قیسن نمبر 5, 6, 7, 8, 9 یہ پانچ آپ کے لونگ ہوں گے پانچ آپ کے لونگ ہوں گے ان میں سے کوئی آپ نے تین کرنے ہیں قیسن نمبر جو 5 لونگ ہوگا اس کے دو پارٹ ہوں گے A اور B A جو ہے چپٹر 12 سے B چپٹر نمبر 13 سے آٹھ نمبر ہوں گے ایک لونگ کے آٹھ نمبر ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا جو A پارٹ ہوتے ہیں پانچ نمبر ہوتے ہیں دوسرا پارٹ تین نمبر کا یہ نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پہلا جو لونگ ہے یعنی قیسن نمبر جو 5 ہے چپٹر 12 اور 13 سے آئے گا اس طرح پیپر میں جو آپ کا سیکشن 2 ہے یہ آپ کے لونگ قیسن ہے پانچ ٹوٹل دے گا جن میں سے آپ نے تین کرنے ہیں تو یہ قیسن نمبر 5 کا A اور B پارٹ ہے پتایا A چپٹر 12 سے ہوگا تو یہ B پارٹ چپٹر 13 سے نمبری کل ٹھیک ہے پانچ نمبر کا یہ ہوگا تین نمبر کا یہ ہوگا اس کے بعد قیسن نمبر جو 6 ہے 14 اور 15 سے ہوگا 14 سے A پارٹ اور B پارٹ جو نمیریکل وہ چپٹر نمبر 15 سے ہوگا یعنی قیسن نمبر 6 A پارٹ چپٹر چپٹر 14 اور B پارٹ چپٹر 15 B پارٹ چپٹر 15 A پارٹ چپٹر 14 اور یہ 15 قیسن نمبر 7 قیسن نمبر جو 7 ہے یہ بنے گا 16 اور 18 16 اور 18 ٹھیک ہے 16 اور 18 سے ہوگا A پارٹ 16 سے ہوگا اور B پارٹ 18 سے ہوگا قیgam نمبر جو 8 ہے قیسن نمبر جو 8 ہے اس کا پہلا پارٹ چپٹر 17 سے ہوگا اور B پارٹ 21 سے ہوگا B پارٹ 21 سے ہوگا 17 اور 21 17 اور 21 اے پارٹ سیونٹین جو بی پارٹ ٹونٹی وان اور کوئسٹن نمبر جو نائن ہوگا کوئسٹن نمبر نائن اس کا پہلا پارٹ جو ہے چپٹر نائنٹین سے دوسرا پارٹ چپٹر ٹونٹی سے ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی پیرنگ سکیم لیکن لاسٹ جو دو کوئسٹن ہے اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ کیا چینجنگ ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتے ہیں سیونٹین اور نائنٹین کا کمبینیشن ہو یعنی اے پارٹ سیونٹین سے آئے اور بی پارٹ چپٹر نائنٹین سے آئے تو اگر یہ نائنٹین اور سیونٹین کا کمبینیشن ہوگا تو پھر جو ٹونٹی ہے یہاں پہ آئے گا وہ ٹونٹی وان یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آخری دو کوئسٹن ہیں ان میں چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کوئی نہیں اگر آپ یہ دو کوئسٹن کرنا چاہتے ہیں تو چپٹر یہی رہیں گے سیونٹین، نائنٹین، ٹونٹی وان نائنٹین، یہاں پہ ٹونٹی، یہاں پہ ٹونٹی وان لیکن اگر آپ یہ دو کوئسٹن کرنا چاہتے ہیں تو چپٹر یہی آپ نے کرنا ہے سیونٹین، نائنٹین، ٹونٹی، ٹونٹی وان پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹیج ہو سکتا ہے اور یہ یہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک آپس میں تو ترتیب وہی ہے پیڑنگ سکیم کے لیے چپٹرز آپ نے وہی کرنا ہے اگر جو جاتاک میں کوئسٹن ایٹ نائن کروں تو یہ چار چپٹر کریں آپ کے ایزیلی کور ہو جائیں گے لیکن اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں میں نے چپٹر ایٹ ایٹ لونگ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اوپر کہیں سے دو کرنے پھر مسئلہ بان سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ سیونٹین اور ٹونٹی وان کریں تو وہ سیونٹین کے ساتھ نائنٹین دے اگر اس اس پیرنگ کے مطابق آپ نے تیاری کرنے تو پھر یہ دونوں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے دو لونگ ہوں گے تو اوپر تین میں سے وہی ایک کر لیں تو یہ تھی آپ کی پیرنگ سکیم ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ کا پیپر بنے گا تو امید کرتا ہوں آج کے وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور وائچنگ